انتہ رسالہ ہدا ہو مگر آپ چاہے بھی ان کی دائیت وَإِنَّ وَانَ اللَّهَ لَا يَحْدِي وَيَدِّل اور اللہ نہیں چاہتے بیراہوں کو وَمَالَهُمْ مِنَّا سِرِينَ نہیں ہے ان کے بچانے والے مندگار وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَائِ مَانِهِم اور خصمیں کھائیو خدا کی مضبوط خصمیں لَا يَبْعَسُ اللَّهُ مَنْ يَمُور کہ نہیں اٹھائے گا اللہ مردوں کو منکرین آخرت وَلَا هَا وَادَنَ عَلَيْهِ حَقَّ وَادَ اس کا ہے پکا وَلَاكِنَّا اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَا تَاقِید فِي الْآخِرَت لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اَخْتَلِفُونَ فِيهِ تاکہ واضح کریں ان کے لئے جس میں اختلاف کرتے ہیں دفع اختلاف وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّا اُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ سُوئِ آقِبَتِ قُفَار اِنَّمَا قَوْلُنَا لِلْشَيْنِ ذَا عَرَدْنَاهُ أَنَّا قُولَ لَوْكُنْ فَيَكُونَ ہمارا کہنے ہی ایک چیز کے لئے جب چاہے کہ ہو جا ہو جا دیئے یہ بیان ہے قدرتِ الٰہیہ کا وَالَّذِينَ هَا جَرُوا فِي اللَّهِ مسلمانوں کے اقسام مِنْ بَادِ مَا زُرِمُوا لَنُبَوْوِ أَنَّمْ فِي الدُنْيَا حَسَنًا جگہ دیں گے دنیا میں بھلی وَلَا عَجْرُ الْآخِرَتِ اَكْبَرَ آخرت کا عجر بہت بڑا ہے وَلَوْقَانُوا يَعْلَمُ ان کا عاشق جان لے بہترین انجام اہل توحید اللَّذِينَ مُونَوْ لَوْقَ سَبَرُوا جُجْمْ کے رہے وَالَا رَبِّهِمْ يَتَوَقْلُونَ رَبْ پر بروسہ کرنے لگے بہترین توحید بہترین توحق وَمَا عَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَانَا نُوْحِی لَئِهِ نہیں بیجا آپ سے پہلے مگر مرد ان کو وحی کرنے لگے انبیاء سب رجال میں سے دیں عورت کوئی نبی رسول نہ بنی فَاسْأَلُوا اَحْلَ الذِّكْرِ علماء سے پوچھنا واجب ہے اس میں لمحہ ہے تقلید کا اِن کُن تُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تُمْ نَئِ جانتے بِالْبَيِّنَا دَلِيلِ وَالزُبْرِ صَحِیمِ دلائل اور کتاب ہے جو دلائل سے کتابیں جانتے وہ عالم ہوتے ہیں عوام پر فرض ہے کہ ان سے مسائل پوچھے وَعَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَا ہم نے بیان امن نے بیجایا آپ کی طرف قرآن لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَيْلِيْهِم تاکہ آپ بیان کریں ان کو جو اترایا ہے قرآن کا بیان نبی اور امت پر برابر فرض ہے وَلَعَلَّهُمِي تَفَقِّرُونَ اَفَا مِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا سَيِّعَات آیا امن سے ہو گئے ناکارا لوگ جو بری بری سازشے کرتے ہیں آیا اخصف اللہ بہم الارضا کہ دنساد ان کو اللہ زمین میں او یاتیہم الازاب یا آجائن پر عذاب مِنْ حِزُلَائِ شُعُرُونَ برے آمال کے لوگ برے انجام کے لئے تیار رہے یہ مطلب آیت کا او یا خُدہم فی تقلبہم یا پکڑے ان کو دور دوہے میں فَمَا هُم بِمُوجِزِين اور یہ بے بس کرنے والے نہیں او یا خُدہم الٰ تخوف یا پکڑے ان کو خوف دلا کر فَإِنَّ رَبَّكُ بْلَرَوْفُ الرَّحِيمِ اَوَا لَمْ يَرَوْا اِلَا مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيِّن دیکھتے نہیں وہ جو پیدا کی اللہ نے کوئی چیز یا تفیع زلالہ اس کا سایہ ضرور ہوتا ہے ہر مخلوق کا سایہ ہے ہن الیمین تائیں طرف وشمائن بائیں طرفوں میں سجد اللہ یہ سب اللہ کے لئے سر بسجود ہے اور یہاں جزی کرنے والے آیت میں اشارہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا اور سایہ ہونے کی دلیل قوی ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ہر مخلوق کا سایہ ہے اب پیغمبر کے مخلوق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُوا مَا فِي سَمَاوَاتِ وَمَا فِي اللَّرِ اللہ کے لئے سر بسجود ہے ہر و مخلوق جو آسمان و زمین میں مِنْ دَعَبْ بَتِنْ زِندَ سَرْ وَالْمَلَائِكَ وَرْفَرِشْتِينَ وَهُمْ لَا اَسْتَقْبِرُونَ مگر سجدہ دو قسم کا ایک اختیاری جو افعال تکلیفیہ میں سے ہے ایک استراری جو تکوینیات سے سادر ہوتا ہے يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِنْ یہ ترتے ہیں رب سے جو سب پر اوپر ہے سب کے اوپر ہے وَيَفَالُونَ مَا يُعْمَرُونَ خدا کا خوف یقینی و قطیئے وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَاهِنْ اسْنِينَ اللَّهُنَ فَرْمَایَا مَتْ بَنَاؤُ دو مَابُود اِنَّمَا هُوَا إِلَاهُمْ وَاہِدْ وَوْتُو ایک ہی مَابُودِهِ فَيَا يَفَرْحَبُونَ مُجْسَ لَرَسْتِرَحُو مسئلہ توحید بالدلائل وَلَهُ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَلَا وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبَا اس کا دین ہمیشہ یہی کہتا ہے واسباً دائمًا اَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَابِكُمْ مِنْ نِعْمَتٍ فَمِنَ اللَّهِ جو اقصانات اللہ کے ہیں سُمَّ اِذَا مَتْسَكُمَ الدُّرُو پر جب پوئنٹی ہے تم کو تکلیف فَيْلَهِ تَجْعَرُونَ اللَّهِ کے سامنے روتے ہو آہو بُقَا اللَّهِ کے سامنے ہی ایمان ہے آہو بُقَا مخلوق کے سامنے قبیح ہے سُمَّ اِذَا کَشَفَدُّرْا اَنْكُمْ پر جب تکلیفیں دور کرتے تم سے اِذَا فَرِيقُمْ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِقُونَ نابہا ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شر کرتا ہے لِيَقْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ تَاكِ انکار کرے اُس کا جو ہم نے ان کو دیا فَتَمَتَّهُ فَيْدَوْتَوْا فَسَوْفَتَعْلَمُونَ قریب جان لوگے وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَيَعْلَمُونَ نَصِيبَا اور یہ بناتے ہیں ان کے لیے جو جانتے نہیں کچھ بھی حصہ مِمْمَا رَزَقْنَاهُمْ جو ہم نے ان کو دیا ہم نے ان کو مال دیا یہ بتو درماؤں کے نام کرتے ہیں تَلَّاِ خُدَا کی قَسَمْ لَتُسْعَلُنَّا مَا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ غیر اللہ کے نام عقیدتِ تَعْبُد باطل ہے یہ عنوانے تھے الْعقیدتُ تَعْبُدِيَّةِ على اسم غیر اللہِ باطلٌ مَحضَ وَيَجَعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاد اور یہ بناتے ہیں اللہ کی بیٹیاں سبحانہو اس کی ذات پا کے اولاد سے وَلَهُمَّا يَشْتَحُونَ اور ان کے لیے جو یہ چاہے جَعْلُ الْبَنَادِ لِلَّهِ تَحْوَرٌ تُحْمَتٌ وَإِذَابُ الشَّرَاحَدُهُمْ بِالْعُنْسَارِ جب خوشحبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی کو لڑکی کی کہ تمہارے گھر لڑکی ہوئی زَلَّ وَجُعُ مُسْوَدًا ہو جاتا ہے اس کا چہرہ کالا وَهُوَ قَزِيم وہ غموں میں ڈوب جاتا ہے اوہو لڑکا نہیں ہوا یہ تَوَار آمِنَ الْقُوم چُپنا چاہتا ہے برادری سے مِنْسُوِ اِمَا بُشِّرَ بِهِ بُری خبر سے جو اس کو دی گئی پھر سوچتا ہے اَيُمْسِكُهُوا عَلَىٰ هُونِن رَكْلے اس لڑکی کو زِلَّت برداشت کرکے اَمْ يَدُسُهُ فِي تُرَاب یا گاڑ دے اس کو زندہ زمین میں توبہ ایسی کتنی لڑکیاں ماباک کے ہاں تو زندہ زمین میں گڑی باقاعدہ ایک قبرستان ہے بابی ابراہیم کے باہر سولتیہ کی طرف اب بھی وہاں پر پل لگایا ہے بند کیا ہے یہ وہ جگہ تھی جہاں واد دل بنات ہوتا تھا واد دل بنات اب بھی باس قومے لڑکا چاہتی ہے لڑکی نہیں یہ غلط بات ہے زمانہ جائلیت کی بات ہے اَلَا سَا مَا يَحْكُمُون سُنُو بُرَا ہے جو یہ فیصلے کرتے ہیں کہتے ہیں جن کی پیلی پیلی لڑکی ہو اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں ماں باپ کے ہاتھ میں بہت نیک تفاول ہے بیلی لڑکی ہونا اور خواب میں اگر کوئی دیکھے کہ بیٹا ہوا ہے تو کہتے ہیں بیماری لیکن اگر یہ دیکھے کہ بیٹی ہوئی ہے تو یہ خوش پسمتی ہے کوئی فائضہ وہ خوش ہی آنے والی لِلَّذِينَ لَا يُمِنُونَ بِالْآخِرَتِ واسطے ان لوگ کے جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر مثلت سو برا حال ہے با ایمانوں کا برا حال ہے لِوَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْآلَى اور اللہ کی شان بلند و برتر ہے یاد رکھنا اللہ کی مثل نہیں مثیل نہیں مثال نہیں مثل ہے مثل نوری بھی کمیش کر وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْآلَى بیدہ کی دھوکہ بیانا ہے مثل نہیں ہے مثال نہیں ہے مثل نہیں ہے مثل ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْآلَى اللہ کی شان بلند و برتر ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ میں صورت نور میں اس سے زیادہ واضح بات کروں گا انشاءاللہ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ الْنَّا سَبِ ظُلْمِينَ اگر پکڑنے لگتا اللہ لوگوں کو ان کے ہر گناہ پر ماتا رکھا لئے ہم اندابا نہ چھوڑتا زمین میں زندہ سر ہم پکڑے جاتے ہیں وَلَا تِيُوَخِّرُهُمِ الْاَجَلِ مُسَمَّ لیکن موقع دیتا ہے ان کو ایک وقت مقرر تک فَيْزَاجَا جَلُهُمْ وَلَا يَسْتَاقِرُونَ سَاطَهُمْ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَقْرَحُونَ اور یہ بناتے اللہ کے لئے جو پسند نہیں کرتے وَتَصِفُوا الْسِنَتُهُمُ الْقَذِمُ اور بیان کرتی ان کی زبانیں جھوٹ انَّ لَهُمُ الْحُسْنَةِ ان کا مقام اونچائے ان کے لئے بہتری ہے کار شیطان میکنی نامت ولی کام تو شیطان کا کر رہا ہے اور بہتری کی امیدیں لگائی ہیں کار شیطان میکنی نامت ولی گر ولی ہست لانت بر ولی اللہ لا جرمہ ضروری باتیں انَّ لَهُمُ الْنَّارِ کیونکہ آمال کفر کے ہیں وَأَنَّهُمْ مُفْرَتُونَ اور یہ عد سے پڑھنے والے ہیں تَلَّهِ بَخُدَا لَقَدْرَ سَنَّا إِلَا عُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَا ہم نے پیغمبر بھیجے امتوں کی طرف آپ سے پہلے فَزَيِّنَ الْأُمَ الشَّيْطَانُوا عَمَالَهُمْ بس خوبصورت دکھائے ان کو شیطان نے ان کے کرتوت فَهُوَ وَلِيُّهُمَ الْيَوْمَ وہ آج بھی ان کا ساتھی ہے وَلَهُمَ عَزَابٌ عَلِيمٌ وَمَا عَنْزَلْنَا لَكَ الْقِتَابَ اور ہم نے نہیں اتاری آپ پر کتاب إِلَّا لِتُبَيِّذَ لَهُمَ الَّذِي اخْتَلَبُهُ فِيهِ مگر اس لیے کہ بیان کریں ان کو وہ جو اختلاف کرتے ہیں یہ کہتے اختلافات نہ بیان کریں آپ کے درس میں اختلافات زیادہ ہیں میں تجھے شرم نہیں ہے یہ قرآن سے بے بہرے اللہ فرماتے میں نے قرآن بیجے اس لیے کہ تمام اختلافات کو اس کے روشنی میں فیصلہ کرو بِدتی مودودی غیر مقلع جسرالی فتنہ جتنے بھی فتن ہیں موجود دور کے بڑے اور چھوٹے گمراہان اور اہلِ باطل ہیں وہ سب کے سب قرآن کے سامنے ہوگئے اور قرآن کریم پر ان پر ہاتھ ڈالتا ہے اور ان کے عقیدے اور ان کے نظریے کے غلطیاں بتا کر مسلمانوں کو رائے راست دیتا ہے توحید و سنت کی اور ہم نے نئی نازل کیا آپ پر کتاب مگر اس لیے کہ بیان فرمائے ان کے لیے وہ جس میں اختلافات کرتے ہیں وَهُدَوْ وَرَحْمَةِ يَهِدَائِتُ الرَّحْمَةِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ عَنْزَرَ مِنَ السَّمَائِ مَا اللہ نے اتار آسمان سے پانی فَآحْيَا بِهِلْ اَرْدَ بَادَ مَوْتِهَا فَسَابَاتْ فَرْمَاتَيْ بَنجَرْ زمین اس کے ویرانے کے بعد اشارہ ہے کہ سب زمینیں نہیں بنتی کچھ سڑ بھی جاتی ہے اس طرح قرآن کے نزول و مزامین کے باوجود بعضوں کا حال خراب ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَهَا يَتَلِّقُوا مِيَسْمَعُونَ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہوں وَإِنَّ لَكُمْ فِي لَنَعَمِ لَعِبْرَ اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں عبرت ہے سبق ہے اتنی سی بکری ہوتی ہے حدیث میں ہے دیکھو توٹھ آنگوں کے درمیان دودھ کا برسن پکڑی ہوئے آپ دیکھ کے بڑا فرش ہوتے ہیں اتنی سی بھیڑ ہوتی ہے چور 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 ایک کلو دودھ نکلا تھا گائے اور بینس تو بڑے جانور ہیں رب کا شکر ادا کر بائی جس نے ہماری گائے بنائی اور رب کا شکر ادا کر دور تفسیر والو جس خدا نے تمہیں ہاتھ ٹھنڈے شربت کا انتظام کیا نسخی کم مما فی بتونی ہی ہم پلاتے ہیں تم کو اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں یہ کو بتونی ہی یہ جتنی کسر ہے آئیں گے نظیر یہ مقصد نہیں ہوں گے مم بین فرسن و دبل ما بین گوبر اور خون کے فرسن مجرور دمن مجرور جائے جائے خون جائے جسم میں گوبر جائے خاد میں لیکن ہمیں کہا چاہیے لبنن دودھ خالصا اصلی سائغن زائقدار لشاریوی لبنن خالصا سائغن لشاریوی یہ قرآن کی فساحت ہے جو چیزیں نہیں چاہیے ان کو کسرہ دے دیا نہ کاسی کا راستہ دے دیا چل 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 دیکھا رہے اس کو اس دودھ میں نہ گوبر کی بھو نہ خون کا رنگ انہ فی ذالک لآیا لقومی اسمعون اور لبنن کو دیکھو ذرا جھگ کی شکل ہے جھگ کی شکل جھگ کی شکل ہے گلاس رہی ہے جو آدمی دودھ پیئے رچ کی پیئے خوب پیئے میں نے ان کو کہا ہے پانی مت ملاؤ کیوں پانی ملاتے ہیں دودھ والے نہیں ملانا ہے امید ہے اس سے درخواست کی ہے دوست ہے مارا ہے اس کو کہا ہے جس میں آپ کو زیادہ اعتماد ہے وہ دودھ بھیجو فرمایا بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں عبرت ہے ہم پلاتے ہیں تمہیں بہترین نعمت جو پینے کی یہ دودھ ہے یہ دیکھے گوش والے گا تو بات کی بات ہے مٹھے اور چھاچ بات میں مِمَّا فِي بُتُونِ ہی ان چیزوں میں سے ہیں جو ان کے پیٹوں میں غاز، کھلی، چوکر، ہرہ، بوسہ سب چڑھا گیا لیکن وہ میں بین فرسن ودہ میں کچھ گوبر بنا نکل گیا کچھ خون بنا جسم میں پیل گیا لیکن آپ کے پینے کا کیا ہے وہ ذرا مخفوظ ہے مفتوح ہے کہ قرآن کو دیکھو لَبَنَن لَبَنَن دودھ خالصاً خالص سائغن مزہدار لشاریبین پینے والوں کے لیے صرف بیچنے والوں کے لیے نہیں جو پیے بھی اللہ اللہ ہمارے دوستیں حضرت مولانا فدع الرحمن درخواستی وہ جب بھی عزیز منور شاہ کو ملتے تھے یہ تاقید کرتے بیٹے دودھ پیا دو یہی وقت ہے تاکہ ہڈی و مضبوط ہو دماغ میں قوت رہے پڑھنے میں سہولت رہے ہمارے ایک اور عزیز دوستیں ہمارے دنمارک کے فرید بھائی وہ بھی ان سے بقاعدہ وزن پوچھتے کتنا وزن بڑھا آپ کا کتنا وزن بڑھے گا اتنے ہی اس کو انعام ملے گا اللہ اللہ انہی کے خوشیوں میں آج آپ کا اکرام و عزاز ہے بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں عبرت ہے ہم پلاتے ہیں تمہیں ان میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہیں مابین گوبر اور خون کے دودھ خالص مزہدار پینے والوں کے لیے اللہ ہمیشہ نصیب فرمائے دودھ اور علم ایک چیز ہے علم اگر شکل اختیار کرے تو دودھ بنے گا اور دودھ جب مقبول ہو جائے گا تو علم کے فوارے پھوٹ جائے گی میں نے عمر کو دیکھا فرمایا میں نے دودھ پیا اتنا کہ میرے ناخنوں میں پوروں میں نظر آیا جب بچ گیا تو عمر کو بلایا پوچھا گیا فما اول تو کیا تعبیر قال عال علم عمر کا علم بہت بڑا ہو دودھ ظاہران باطنن علم ہے افسوس چائے نے آ کر دودھ کا مقام کھو دیا دودھ کے فوائد ہے برکات ہے صحت افضاء ہے جب جسم کمزور ہو جائے دل کام نہ کرے پھر ڈاکٹر ڈرتے کے دیرہ ملائی جھم نہ جائے وہ ہے غزر کی بات آسان علاج یہ ہے کہ کھانا بند کر دوں جو لوگ دودھ کی نعمت سنجھیں وہ میری نصیت یاد رکھیں وہ پراتھا نہ کھائے صرف دودھ پیئے وہ رات کو سالن روٹھی نہ کھائے صرف دودھ پیئے کچھ بھی نقصان میں سارے زندگی فائدہ ہو کچھ مدت بعد دودھ کا سفیدہ ان کے گالوں میں نظر آئے گا دودھ کا سفیدہ ان کے ہونٹوں میں نظر آئے گا بشرتی کی بنگالی نہ ہو اس کے سفید ہونے کا میں ذبہ دار نہیں شیخ صادی نے لکھا ہے کہ بغداد کے بازار میں ایک شخص کھڑا تھا اور اپنے جسم پر برف مل رہا تھا شیخ صادی نے کہے کیا کر رہا ہو تو سفید بننے چاہتا ہو کہ یہ نہیں ہو سکتا یہ ہو سکتا ہے کہ برف کالا ہو جائے وَمِنْ سَمَرَاتِ النَّقِيلِ وَلَانَابَ اور کجوروں میں سے پھل اور انگور تک تک ازور بنو سکرن تم بناتے اس سے نشے کے چیزے اوہ چوٹ لگائی ہم نے نعمت دی کجور انگور تم ان کے شراب بناتے ہو لیکن اس وقت تک حرام نہیں تھی جاراللہ ذمکشری نے کشاہت میں لکھا ہے پہلا تک جو صحابہ کو لگائے اس آیت سے لگائے پھر آیت آئی کہ شراب اور جوہ کچھ فائدہ کچھ نقصان زیادہ نقصان ایک اور جماعت بھی چھیل پھر ایک اور آیت نازل ہوئی کہ شراب پی کر نشے کی علت میں نمازیں نہیں پڑھو ذہن بنتا گیا رہا ہے اور پھڑوں میں سے کجور کے اور انگور کے تم بنانے لگے اس سے نشاور ورزقاً حسنا آلانکہ یہ پاک روزی ہے بے شک اس میں نشانی آئے ان لوگوں کے لئے جو اقل سے کام لے وَعَوْحَا رَبُّكَ اِلَنْ نَحَلْ دودھ کے بعد اگر کوئی نعمت دنیا میں ہے تو اصلی شہد ہے اور چھوٹی مکھیوں کا وہ جو بڑی مکھیوں کا ہے وہ اس میں اور گھڑ کے شربت میں کوئی فرق نہیں ہے آئی سامان وہ تو بھینس بھی نہیں کھاتی میں نے دیکھا ہے وہ نکلتا بھی من اور دو من ہے اور یہ جو اصلی قیمتی ہے یہ تولوں کے حساب سے چھٹان کو کہے حساب سے یہ مدرسے کے درختوں میں بے انتہائے چھوٹی مکھیا دل میں ڈالی بات تیرے رب نے شہد کی مکھی کے نحل کہ بنا لے پہاڑوں میں گرم ومن الشجر اور درختوں میں ومن مایارشون اور ان چیدوں میں جو چھتوں میں جڑتی ہیں تین طرح ہوتے ہیں پہاڑی اول نمبر باغی دوسرے نمبر پالتو تیسرے نمبر تین طرح شہد مکھیاں بھی بہت بڑی میانی بلکل چھوٹی قیمتی وہ چھوٹی ہے سمکولی من کل سمرات پھر کھائیے ہر طرح پھل فسنو کی صبول رب کے ذلولہ اور چلیے رب کے راستوں پر آجزی سے آیت میں اشارہ ہے کہ شہد کی مکھی راستہ نہیں بھولتی چھوٹی چھوٹی مکھیاں صبح صبح فجر کے وقت میرے ہاتھوں پہ آکے بیٹھ رہے میں نے کہا بی بی کیا ہو رہا ہے کیا کر رہی ہے اس میں کیا ہے میں سمجھ گیا میں نے کہا میں نے کہا بس اب سورج نکل لے دیا اور بازار کھل جائے وہ مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ پھول نہیں ہے درختوں میں بالکل میں نے پھول ممگوائے بھرے ہر طرح وہ میرے پاس بیاء کی ہے پھول ہو کہ میں نے کہا بس اجازت ہے بسم اللہ آپ اپنا کام پیاری رہے الحمدللہ کیسے سمجھ دار ہے پورے ازارے میں کتنے لوگ ہیں میں فجر پڑھ کے وہاں بیٹھ گیا تو چار چھے آکے ادھر بیٹھ گئے ادھر بیٹھ گئے کٹ نہیں رہے تھے بیٹھ گئے میں نے ان سے بات چیت کی میں نے کہا ایسا لگ رہا ہے کہ آپ رس مان رہی ہے ٹھیک ہے بس انشاءاللہ آٹھ نو بجے پھول پھانے کھل جائے ورڈر دے دیا گیا روزانہ پھول لاکے ویسے ہی رکھا کرو جو رہے تھے ہماری مکھیوں کو سہولت آئے اب تو موسم ہے پھول لکھلا ہے الحمدللہ اللہ وہ بوڑا آتا ہے بوڑا بوڑا جانتے ہیں ہاں وہ میرے پاس گھوما 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 میں نے اپنے ساتھیوں سے بجش کی زبان سمجھو سب حیران ہو میں نے کہا یہ کہتا ہے کہ پردوں میں بلی لیٹی گی اس کو اٹھاؤ کیونکہ وہ نیچے ہاتھ ہے تو پکڑتی ہے ساتھیوں سے دیکھا تو اندر دو تیس بلی میں کہ یہ کہہ رہے تھا کہ اندر بلی آئے ہیں ہم کیسے یہاں کہہ لے گوزے وہ لڑکا پیچھا گیا کہ تیس بلییں سو رہے ہیں کہ اٹھاؤ ان کو اہتے مردہ رہو تمہارا کیا کہاں میں باغ میں سونا وہ اپنی سیاست لڑائی تھی یخرج منبتون یہاں شرابن لکلتا ہے ان مکیوں کے پیٹ سے مشروب مختلفن علوانہو بدلے ادلے ہے اس کے رنگ اوہ اوہ خوص کے علاقے میں دو سو میل تک سفید چمبیلی ہے وہاں کے شہد لٹے کی طرح زوہد ہے خیر آباد میں بیری زیادہ ہے ہٹک نامہ ہے وہاں کا شہد بیر کی طرح سیاہ اور سرخ ہے سن میں اور پنجاب میں کمات زیادہ ہے گنہ وہ گوڑ کی طرح شربت نکلتا ہے کہتے ہیں شگر والا نہیں کھا سکتا الشفا فی القلیل اے بسم اللہ قد قلتا و قولك الحق فی شفاول للناس اے بسم اللہ پھر اے بسم اللہ کین انگلیاں شہادت کی انگلی دائیں ہاتھ کی بسم اللہ پڑھ کر خدایتو نے کہا ہے سچ کہا ہے اور میرے لئے اس میں شفاہ ڈالے شگر کے مریض کو ہمیشہ آرام رہے گا عزت سے رہے گا یہ اللہ نے نہیں کہا ہے کہ آپ بوتل بھر کے پیئے ہو گلاس بھر کے پیئے ہیں وہ سیدمن لوگ آگا شہد چاٹنا علیہ دا ہے شہد پینا علیہ دا ہے شہد کھانا علیہ دا ہے شہد چاٹنے سے دل و دماغ روشن ہوگا شہد پینے سے گردے اور آندھنیاں پیپڑے جگر صاف ہوں گے اور شہد کھانے سے میدہ صاف ہو جائے علیہ دلے رکھا حافظ ابن قیم نے آگتی بن نبوی میں لکھا ہے کہ شہد نہ گرم کرے پانی گرم کرے اس میں شہد دالیں شہد گرم کرنا منع ہے ایک ڈاکٹر نے مجھے کوئٹے میں عجیب بات سنائی کہا ایک عرب جہاد میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی کہا وہ کہتے ہیں اور علاج میں کرنا شہد ڈالنا شہد منگواتا تھا وہ ڈالتا تھا منگواتا تھا لالتا کب بات میں ہم نے صفائی کر کے دیکھا خود پہ خود ٹانگ جڑ گئی ہے اور بغیر اپریشن کے اللہ نے اس کو صحت دی ایمان کی بھی ضرورت ہے پیغمبر نے جس شخص کو کہا بائی کو شہد کھلاو اس نے کہا بیماری بڑھ گئی آپ نے کہا رب سچا ہے تیرے بائی کا پیٹ جھوٹا ہے پھر پھلاو پھر پھلاو